جسول نے اہل بیت کی محبت بیان کی میں ایمان لائیا میں صحابہ کے سنتوں کو سنا صحابہ کیسے عمل کرتے تھے اہل بیت کے ساتھ میں سنا میں ایمان لائیا میں نے سنا حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ میرے نصدید میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں میں اپنے اہل و آیال پر خرچنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت پر خرچا کروں یہ تھے صحابہ اب اس کی دوسری تاویل کیا ہے میں بھی اہل بیت سے محبت کیا زندگی میں کیسے کیا جیسے اب محبت کا اضحاد کر رہا ہوں کیسے کیا جب گستاخی ہوئی اہل بیت کی شان میں خاموش نہیں رہا پکنڈیا منوایا مانا بھی نہیں مانا دھتکار دیا مگر کومپرمائز نہیں کیا آزینین مہترم پھر علل جماعت تو میں نے بہرلوم کے اشار سنے ہمہ شاہاں زغلامان حسین میں نے سنا بہرلوم کو یعنی بہرلوم کے کلام کو سنا بہرلوم اہل بیت کے چاہنے والے عبداللہ شاہ صاحب خبلہ اہل بیت کے چاہنے والے ان سے اوپر ان سے اوپر ان سے اوپر ان سے اوپر آپ نے خاجہ اجمہری کو سنا کیا آشار کہیں پھر غوش آزم کو سنا اوپر تک سنا تو یہ جو سلسلہ ہے وہ سلسلے میں میں ہوں ذکر اہل بیت کرو تو میں نے جھوری کو بھی مانا پریکٹیکل کو بھی مانا اس لیے ماتا علیہ السنتی والجماعت میں میں پورا اترا اب جو یہ نہیں کرتا ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے اسی حدیث میں وعید ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ماتا علیہ وغض آل محمد ماتا کافر جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وغض میں مرے گا وہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا اب آپ اگر دل میں خیال جاتا ہے کیسا کفر ہوتا تو میں آنے والی آیت میں بتاؤں گا یہ حدیث بتا رہا تھا تو آنے والی آیت میں بتاؤں گا اور ایک وعید ہے وہ وعید کیا ہے من ماتا علیہ وغض آل محمد جو وغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مرتا ہے اس کو جنت کی خوشبوئی نہیں پہنچے گی جب خوشبوچ نے پہنچ رہی تو جنت میں تانگایا حضرین محترم یہ فضیلت کو ذہن میں رکھنے کے بعد میں آئیے جس آیت کو میں نے پڑھا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَامِنُوا الصَّلِحَاتِ یہ وہ خوشخبری ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے اَلَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عَامَنُوا وَعَامِنُوا الصَّلِحَاتِ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اے اللہ وہ کیا خوشخبری ہے جو اپنے بندوں کو دیرہ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیا حاضری نے مرکت رہا اس میں تھوڑا سا ذکر مولا علی کا قرآن کی آیتوں سے کرتا تھا شادنگر میں حاضری کے بہنوئی انساری صاحب انساری صاحب سے گرتبو کرنے بلائے ہمارے کو سنتے تھے مسجد میں چھوڑ پر لی گئے بلائے میرے کو بولے نے انہوں 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 آ رہے ہوئے ہم چلے گئے بیٹھا گئے باتشت شروع ہوئی بات تو اچھے انداز میں شروع ہوئی لیکن وہ مناظرے کی شکل اختیاب کیا گیا میں بتایا تھا پہلے مناظرے تک نہیں جائیں گے ہم مگر وہ بات ہوتے ہوتے ایسے ہو گئی جام نظامیہ کے عالم دبیر پورے سے آئے تھے دورانے گفتگوں میں کوئی پوچھنے لگے باخر ہوئے آپ اتنے باتاں کر رہے ہیں آپ بولیے مولا علی کو کیسا محبت کرتے ہیں انہیں عالم کامل جام نظامیہ حافظ قرال میرے کو پوچھ تیج ایک شاک ہوا وہ شاک میں اتنی توانہ ہی آگئی میں کو میں بولا بھائی ذرا سمل دیا میں مولا علی کو ویسے محبت کرتوں جیسا اللہ حکم دیا وہ کیسے اللہ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ بُدَّا میں خوش ہو گیا خوش ہو گئے بولنے لگا آیت یاد آگئی؟ چیلنز ہو گیا؟ پھر دوسری آیت یاد ہے اِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ بُدَّا دیشت جنہوں نے ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ جللہ شانہو ان کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے اب یہ کس کی محبت؟ ترجمہ کرنے والے محبت کے کئی نام لکھیں مگر مفسرین نے کیا بتایا؟ یہ لکھو تم نے جو لکھا اپنے سے لکھا مفسرین نے کیا بتایا؟ وہ لکھو وہ ہے تفسیر تو مفسرین نے کیا بتایا؟ اِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ ان کے دلوں میں علی کی محبت پیدا کر دیتا ہے تفسیر سے بول رہا ہوں سنیوں کی تفسیر نورو لفصار میں کوٹ کر کے رکھو میں نورو لفصار میں کوٹ کر کے رکھو کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں ہوتی اب سوال یہ ہوتا ہے محبت تو سب کے لئے عام ہے آیت کا حکم ایک عمومی ہوتا ہے ایک خاص حکم ہوتا عمومی حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا ماں باپ کا عدب احترام درو محبت پیدا ہوگی تو عدب احترام ہوتا اپنے بڑوں کا عدب احترام درو محبت کرے تو بڑوں کا عدب احترام پیدا ہوتا عدب نہیں ہوتا میں ہاتھ ملا رہا ہوں میں ہاتھ دو ہاتھوں سے ملایا سنت کے مطابق ملایا تو یہ عدب کیا اور احترام کیا دو انگلیاں ملا رہا ہوں ارے دو انگلی اپنی ہم عمر سے ملاتے عام طور پر بزرگ سے دو انگلی ملا رہا تو یہ عدب کا ہوا تو سمجھ رہا عدب کیا مگر یہ عدب نہیں ہے یہ محبت نہیں ہے تو حاضرین محترم اللہ تعالی مولا علی کی محبت کن کے دلوں میں ڈالتا یہ آیت کو ایسا پڑھے اب اس آیت کو ایسا پڑھ دیں جن کے دلوں میں علی کی محبت ہوتی ہے انہی سے نیت عمل ہوتا ہے اور وہی صاحبِ ایمان ہوتا ہے اللہ پڑھئے نا بھئے سنیئے پیرانے پیر جب تفسیر بیان کردے تھے ایک وقت کے عالمِ دین بیٹھے ہوئے تھے ایک آیت پڑھنے لگے تو عالمِ دین سنچے یہ آیت کے میرے کو چالیس تفسیر آتی کس آیت تھی پہلی تفسیر یہ لیول پہ دوسری یہ لیول پہ تیسری چالیس تفسیر آتے ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا پیرانے پیر پہلی تفسیر وہ بیان کیا جو ان کو آتی ہے دوسری تفسیر وہ بیان کرے جو انہوں سنچ کے رکھے تھے چالیس تفسیر جب پیرا نے پیر بیان کرے تو انہوں بے ہوش ہوتی گئے تو دین اتنا بسی ہے آپ آج کے ایک دور کے عالم کی تفسیر پڑھ لے کے ترجمہ پڑھ لے کے یہ تفسیریں مت سمجھئے تو بتائیے رہا تھا یہ ایک آیت ہو گئی مولا علی کی محبت میں دوسری آیت اللہ فرماتا ہے بے شک جنہوں نے ایمان لایا اور نیت عمل کیے ساری مخلوق میں وہ بہتر ہیں آپ کا ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول ساری مخلوق میں بہتر ہیں لیکن اللہ کے رسول نے جس کو بہتر مخلوق بتایا اللہ نے آپ کے میرے نبی کو بہترین مخلوق فرمایا لیکن اللہ کے رسول نے جس کو فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت نازیل امین حضور نے قلعہ فرمائی تو ام المومنین نے پجھا یا رسول اللہ وَخَيْرُ الْبَلِيَّةَ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ علی ہیں وہ فاطمہ ہیں وہ حسنین ہیں یہ خیر بڑیہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آیتیں سنانے کے بعد میں بھولا بھار میرے دل کی خوشید کا ٹھکانہ نہیں ہے میں کوئی آیتہ یاد نہیں آرہی وہ خاموش ہو گیا تو جب علم صحیح دل میں رہتا تو ایسا وقت پر کاما تھا تو اب یہ بات ہم کو سمجھنے کے بعد اب اس آیت کو سمجھتے ہیں جس میں اللہ فرما رہے ذَلِكَ اللَّذِي يُبَشْرُ اللَّهُ عِبَادَهُ ارے میں ان کو خوش خبری دیتا ہوں جو ایمان بھی لاتے ہیں ان نیک عمل بھی کرتے ہیں تو جو نیک عمل کرتے ہیں جو صاحبِ ایمان ہوتے ہیں اللہ انہیں کو خوش خبری دیتا ہے اور اللہ جب ان کو خوش خبری دیتا ہے تو ان کے لئے یہ بشارت دی ہے کہ وہی میرے بندے ہیں وہی میرے بندے ہیں جن کو اللہ خوش خبری دیتا ہوں حاضرینِ محترم پھر اس کے آگے کیا ہوا اس کے آگے اس کا شانِ نزول کیا ہے سنیے انسارِ مدینہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مال آتا ہے حضور شام ہونے ہونے تک وہ سارا مال تقسیم کر دیتے ہیں حضور کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ انسارِ مدینہ سوچنے لگے کہ ہم کچھ مال اکھٹا کر کے حضور کے پاس حضرت کرتے ہیں تاکہ حضور اپنے لئے استعمال کر سکے جو آتا ہوا تو تقسیم کر دیتے ہیں اب حضور کے پاس کچھ نہیں رہتا تو یہ سوچنے لگے ہیں دوسری بات یہ ہے انسارِ مدینہ بیٹھے بیٹھے آپس میں گفتگو کرنے لگے اور اس گفتگو میں ان سے فخریہ انداز میں کچھ کلمات ادا ہو گئے کیا ادا ہوئے سنیے بہت سے سنیے توجہ دیجئے انسارِ مدینہ کہنے لگے کہ یہ جو محاجر آئے ہیں مکہ سے ان کو ہم نے جگہ دی لے مدینہ میں اور یہ آنے کے بعد سے ان کے اندر ایک اعتباران ہے بیچینی کی قیبیت نہیں ہے اور ہم نے ان کی سپورٹ کی ہے ہم نے ان کا سوشل سپورٹ کی ہے جبکہ مکہ میں جب یہ ایمان لادے تھے تو ان کا سوشل بائی کارٹ ہوتا تھا اور ان کو عذیتیں دی جاتی تھی آج وہ بہتر ہے یہ بات حضرت عباس ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سن لیا وہ کہنے لگے برجستہ اے انسالیوں تم یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے مگر ہم کو اتنا بھی ایسا نہ مت سمجھو اللہ کے رسول ہمارے میں ہیں سبحان اللہ ہماری بھی ایک فصیلت ہے تم جو کہہ رہے ہیں ایسا ہم کو ٹریپ مت کرو ہمارا بھی ایک اسٹیٹس ہے ہمارا اسٹیٹس یہ ہے کہ رسول اللہ ہمارے میں ہے یہ بات رسول اللہ تک پہنچ گئی اللہ کے رسول تشریف لائے لاغر انسار مدینہ سے کہنے لگے اے انسار مدینہ تم لوگوں نے کچھ بات کہی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے سوال کروں تم جواب دوگے وہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سوال کا کیا جواب دے سکتے ہیں آخا یہ بات کو دو طریقوں سے سنیے میرے سب یہ الفاظ وہی سے ہے مگر الفاظ کے دو میننگ ہیں ایک میننگ یہ ہے یا رسول اللہ آپ جو سوال کریں گے ہم اس کا جواب کیا دے سکیں گے یہ ہے نا لیکن یہ جواب ایسا نہیں ہے یہ ایسا ہے یا رسول اللہ آپ جو سوال کریں گے آخا اس کی جواب دینے کی صلاحیت اس کے جواب دینے کی طاقت ہم میں نہیں ہے یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ کے پاس اللہ کا علم آتا ہے یا رسول اللہ ہم اس خابل نہیں ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب کیونکہ اللہ کے رسول نے پوچھا دا حج کے دن عرفات کے میدان میں یہ کون سادید ہیں صحابہ جانتے دیں اس کے بعد عرض گزار ہوئے اللہ اس کا رسول جانتا ہے تو صحابہ کہے یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں گے آخا آپ کی بارگاہ میں آخا پوچھنے لگے اے انساریو تم نے ابھی ابھی ایسے 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 کہا ہے اے انساریو آج جو عزت تم کو ہے یہ عزت تمہیں پہلے تو نصیب نہیں ہے یہ عزت دین کے آنے کے بعد میرے ہجرت کر کے آنے کے بعد اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس قسم کے سوال اور جواب ہوتے ہوتے رسول اللہ جب سوال کرنے لگے انسار مدینہ آجز ہو گئے جو مال لے کے آئے تھے وہ آخا کے خدموں میں رکھ دئیے رکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا مال ہماری جانے اور ہاتھ پھیل آگے پہنے لگے ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے برے تکبیر اللہ رسول اللہ یا حیدری یا علیہ یا حسین یا حسین یا خالد یا خالد جماعت اہل سنت والجماعت حضرین محترم انسار مدینہ آجزی میں حضور کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے بیٹھ کر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ ہماری جانے ہمارا مال اور ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے جب یہ صحابہ اکرام کا جب یہ انسار مدینہ اپنی اظہار اخیدت فرما دیا تو اللہ جللہ شانہوں نے جبرائیل امین کو بھیجا بھیج کے کہنے لگا اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو انسار مدینہ ہیں اے پیارے یہ ایسے ہیں جب تُو نے ان کی مواخات کروا دی جب تُو نے انسار سے کہا یہ مہاجر تمہارا بھائی ہے آپ سے تو یہ ایسے انسار ہے انہوں نے عرض کیا اے مہاجر بھائی اے میرے مہاجر بھائی اللہ کے رسول نے میرے ساتھ آپ کی مخوت بنا دی ہے آپ تو میرا بھائی بنا دیا ہے یہ میری عادی اچائداد آپ کے حوالے یہ میرا باغ ہے اس میں عادہ باغ میں آپ کے لئے دیتا ہوں اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا ہے میری فلا فلا بیوی ہے آپ جس بیوی کو پسند کریں گے میں اسے طلاح دیتا ہوں آپ اسے عرض کریں یہ تھے انسار اب یہ سب ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا اے پیارے ان سے کہہ دو اللہ بھی کہہ سکتا تھا نا بعض آیتیں ایسی ہیں اللہ فرمایا اے پیارے جو بات میری کرنی ہے میں کروں گا جب میری بات ہوگی تو میں کروں گا میں کہہ کے کہوں گا لیکن پیارے جب تیری بات بھی ہوگی تو میں میں نہیں کہوں گا میں تجھ سے کہوں گا کہ تُو کہیں تو جب ہم دو کہیں گے تو پھر ہماری بات بہت زیادہ اہمیت کی خابل ہو جائے گی اس لئے اللہ فرمایا اے پیارے آپ کہہ دو لا سنوکم آلہی اجرن اے انسار مدینہ تم یہ جو مال میرے پاس اگھٹا کرے ہو میں یہ مال نہیں چاہتا اس سے پہلے اللہ کے رسول نے مکہ میں جب سرداران مکہ نے دیکھا کہ دن دن بدن پھیلتا جا رہا ہے تو سارے سردار حضرتِ حضرتِ ابو طالب کے پاس جمع ہو گئے نام عدب سے مہرو دے عدب قصطاخ فرخے سے کہہ دے اے افسر یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت عدب سے کہہ رو حضرتِ ابو طالب بہر روم نے لکھا گاندی جی بولنے یہ لوگاں نئی ڈرتے نئی شرماتے حضرتِ ابو طالب بولنے سے کیوں ڈرتے کیوں شرماتے تو جیسے الفاظ بہر لوں کے ہیں ہم بھی انہی کے فالور ہیں حضرتِ ابو طالب کے پاس سارے جمع ہوئے ہو کے کہنے لگے اے سردارِ مکہ اے حضرتِ ابو طالب آپ کے بھتیزِ محمد کی وجہ سے دین جو پھیل رہا ہے اس سے ہمیں بڑی تشریش ہے آپ ان کو بھولا لیں ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں بات میں کیا بات ہوئی بات میں یہ بات ہوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہت حقون کرتے ہیں اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں مگر آپ یہ دین کے تبلیغ سے آپ رک جائیں اللہ کے رسول نے فرمایا آئے سردارانِ مکہ سنو اگر تم میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو پھر بھی میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں تو وہ جو انسارِ مدینہ جو دولت لائف ہے تو یہ سورة چاند جیسی دولت سے باز نہیں آئے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تم کو دیا ہے یہ نصیحت ہے آلمین کے لئے اللہ کے رسول نے کوئی عزرت طرف نہیں کی دوسرے نبیوں نے کہا کہ ہماری عزرت اللہ کے سپڑت ہے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے سپڑتے نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا جو کچھ میں نے دیا یہ نصیحت ہے عالموں کے لیے تو اللہ فرمایا اے پیارے آپ ان سے کہہ دو کہ میں یہ مال و دولت نہیں لیتا پھر اس کے آگے ان کو بشارت دینا اے پیارے یہ کچھ پر جان مصاور کرنے والے مصاور کرنے والے ہیں یہ مایوس ہو جائیں گے اے پیارے تو کہہ دے بگر میرے اہلِ بیٹ کی موضت کی تمہیں تلخیم کرتا ہوں اب حاضرین محترم موضت کیا ہے محبت کیا ہے محبت وہ ہے جب تک دوستی باقی رہی لینا دینا کھانا پینا آنا جانا رہا دوستی رہی ہے کم دنوں سے نہیں بھی لے کہا ہے کچھے تو نہیں مشروف تھا مہیں تو یہ محبت موضت کیا ہے موضت مچھلی کو پانی سے ہے اور محبت مینڈر کو پانی سے ہے مینڈر جب تک پانی میں رہا زندگی گزار پار جب پانی سے نکلتا تو وہ خوشتی پہ بھی زندہ رہتا یہ محبت ہے پانی کے ساتھ موضت کیا ہے موضت یہ ہے مچھلی جب تک پانی میں رہی زندہ رہی مچھلی پانی سے نکل گئی تو مر جاتی ہے پانی کی جدائی میں مر جاتی تو یہ موضت ہے یہی موضت ہمارے اصلاف نے اہلِ بیت سے لیا تھا اور اسی موضت کو ہم تک پہنچایا گیا تھا مگر افسوس افسوس یہ بڑا ظلم ہے امت کے ساتھ علماء کا جنہوں نے یہ باتیں نہیں لکھائی حاضرینِ محترم اللہ کے رسول نے ان کو یہ بات سنائی تو انسارِ مدینہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ آپ کے خرابتدار کون ہیں جن کی موضت کو اللہ نے ہم پر واجب کر دیا اللہ کے رسول نے فرمایا وہ علی ہیں وہ فاطمہ ہیں وہ ان کے دو شہزادیں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ علی ہیں وہ فاطمہ ہیں وہ دو ان کے شہزادیں ہیں اس کے آگے اللہ جللہ شانہوں فرماتے ہیں اس کے آگے اللہ جللہ شانہوں فرماتے ہیں وَمَنْ يَخْطَرِفْ حَسَنَةً اور جو نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کی تفسیر اللہ مہ خرطبی نے اپنی تفسیرِ خرطبی میں لکھا ہے وَمَنْ يَخْطَرِفْ حَسَنَةً یعنی الموددتو من آلِ محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موددت کے ساتھ رہنا ہے وَمَنْ يَخْطَرِفْ حَسَنَةً جو نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کے آگے فرماتے ہیں نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً تو اللہ جو محبت جو موددت اہلِ بیت کے ساتھ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت میں حسنِ خوبی عطا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً ہم اس کی اس محبت میں اس کی اس موددت میں ایک حسنِ خوبی عطا کرتے ہیں تو حاضرین محترم میرے ذہن میں دو سوال آئے اور اس کا جواب دیا الحمدللہ فوریہ ایک سوال یہ آیا کوئی اہلِ بیت کے ساتھ حسنِ سلوک کرے گا کر کے سونجے گا کہ اہلِ بیت تو میرے حسنِ سلوک کی ضرورت تھی جو میں نے پوری کیا ایک سوال ہوگا خوش ہو جائے گا ایک اکڑ پیدا ہو جائے گی میں اہلِ بیت کے ساتھ حسنِ سلوک کیا تو پھر نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً تو ایسے موقع پر نفس کو اللہ تعالی حسنِ خوبی عطا کرتا کیسا حسنِ خوبی نفس کو موڑ دیتا موڑ کے کہتا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اس عمل کو میرے اہلِ بیت کے ساتھ کرنے کی توفیق دی اے اللہ اہلِ بیت اس کو خبول کیا ہے اے اللہ تُو بھی خبول کر وہ ان کے اللہ کے پاس آجز ہی پیدا ہوتے ہیں سبحان اللہ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً اللہ اس میں حسنِ خوبی عطا کرتا جب یہ حسنِ خوبی ہو جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے اللہ فرما رہے اِنَّ اللَّهَ رَفُورٌ شَفُورٌ تو جب یہ بندے میں ایک طبیعت پیدا ہوتی ہے جو بے شک اللہ کو وہ جناہوں کا معاف کرنے والا اور عمل کا خدر کرنے والا پائیں گے تو جب اللہ تعالیٰ کم عمل پر اسی کے کم عمل پر اس کے عمل بھی خدر کرے گا تو سوائے جنت کے کچھ اور نہیں آج کا میسیج کیا ہے آج کا میسیج یہ ہے کہ یزید لانتی ہے بے شک یزید کے ساتھ جتنے اس واقعے میں شامل ہیں وہ لانتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید لانتی کیسے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بار خلافتِ راشدہ کا منحاج یعنی سسٹم اللہ سنت پر جاری و ساری رہے گا اس میں بیدار پیدا کرنے والا جو شخص ہوگا وہ بنو امیہ سے ہوگا یو خالو لہو یزید اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا نام یزید ہوگا اب جب اللہ کے رسول نے یزید ہوگا فرما دیا تو اب ہم کو تعریف کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے حاضر انہیں محترم دوسری دیوارہ جو میں نے آپ کو بتایا حضرت ابو حریرہ جب مدینہ کی گزیوں سے گزرتے تو کہتے اللہ وہ زمانے سے مجھے بچانا جو زمانہ بنو امیہ کے شریر لونوں کا زمانہ ہوگا دور حکومت ہوگا وہ زمانے سے مجھے بچانا تو حضرت ابو حریرہ کا انتخاب محسوس حجری میں ہو گیا اور حضرت ابو حریرہ ایک دفعہ مروان ابن عبد الملک کے پاس تھے تو ایسی ہی باتیں کرنے لگے حضرت ابو حریرہ کہنے لگے اللہ کے رسول نے جو باتیں مجھے بتائی ہے ان میں میں ان لونوں کے نام ان کے باپ کے نام سے جانتا ہوں تو مروان کچھ نے لگا جو عدینی کا دورنر تھا اور مروان کا یہ عمل تھا کہ مروان جب خطاب کرتا تو کوئی بھی نہ ویڑھتے تھے تو اس نے کیا کیا نماز سے پہلے خطبہ کر دیا لوگ نماز پڑھ کے چلی جاتے سسٹم کو چینج کر دیا مروان تو مروان کے سامنے جب حضرت ابو حریرہ نے یہ فرمایا تو حضرت ابو حریرہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول نے مجھے ان کے نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ بتائے اور یہ مروان لانتی ہے مروان لانتی ہے جب یہ اس کے باپ پہ پیٹ میں تھا تو اللہ کے رسول نے اس کے باپ پر لانت بیجی تھی یہ مروان نے مدینہ میں بہت ظلم و زیادتی کی ہے حاضرین نے مہترم تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے آج آپ کو آفتہ کے حقابت کو سکھے جانے کی میں اپیل کرتا ہوں خواہش مشترد ہو سکتی اپیل مشترد ہوں کیونکہ اور دال دال یہ ہم کو اپیل کا اندازہ ہے اپیل کی اہنیت معلوم ہے حاضرین نے مہترم اب اللہ کے رسول نے جب یزید کا نام واضح طور پر بتا دیا تو پھر اب جو کہتے ہیں یزید کو برا نہیں بولنا جو ان کو بٹھایا کہاں جا رہے ہیں صحابی کے پاس جا رہے ہیں حضرت امیر معبیہ کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے بٹھایا ارے شیطانی ذہن ہے یہ کیا اللہ کے رسول کا فرمان کافی نہیں ہے آؤ پھر امام حسن سے پوچھتے ہیں آئے امام حسن لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں امام حسن فرماتے ہیں ایک شخص امام حسن کے پاس آگے کہنے لگا آئے امام حسن آپ نے جو حضرت امیر معبیہ سے مسلحت مسالحت اختیار کر لی آپ نے ان کی بیعت کر لی تو یہ بات اچھی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے میں عدب کی الفاظ بھولوں بے عدب مستاخر زمانے میں بھی تھے حاضری نے محترم تو امام حسن نے فرمایا اے شخص کیا بول رہا ایسا نہ بول کیونکہ اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول کے ممبر پر بنو امیہ کے شریر لونے بندروں کی طرح اچھر کود کر رہے ہیں تو آخا تو بڑی تشریح ہوئی تو اللہ جللہ شانہو نے فرآن کی آیتیں دیں لیلت الخدری خیرم من علکشہ جام ترمیزی میں تفسیر سورہ الخدر میں یہ حدیث ہے حضرت امام حسن سے امام حسن فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو یہ آیتی گئی لیلت الخدری خیرم من الف شہر اور ایک آیتی گئی اِنَّا آفَيْنَا کَلْكَوْسَر اب امام حسن فرماتے ہیں کوسر سے مراد ہے حوزے کوسر ہے اور امام حسن فرماتے ہیں اے شخص کیا بول رہا سن اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد بنو امیہ کا دور حکومت ہوگا بنو امیہ حکومت کے لئے مسلط ہو جائیں امام حسن نے جواب دیا سوال کس نے کیا غیر نے سوال کیا جواب کس نے دیا اہلِ بیت کے امام نے دیا ہے تو حاضرینِ محترم ان کے جتنے باطلہ خواہد ہے اس کا جواب اہلِ بیت کے اماموں سے ہی موتا ہے ایک دو باتیں آخر میں بتا گیا میں اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں حاضرینِ محترم حضرت امیہ فضل حضرت حباز ابن عبد المتلق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت امیہ فضل آگے ارز کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا اور آپ کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ مجھے جس بات کا علم ہوا ہے وہ بات میں پسند نہیں ہے میرے دل پہ وہ بات بڑی گران گزری جو علم مجھے ہوا ہے وہ بات مجھے پسند نہیں ہے اللہ کے رسول نے پوچھا ماہیا وہ کیا بات تھی ہر سبزار میں یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میرے گوز میں ڈال دیا گیا یہ بات میرے پہ بڑی گران گزری یا رسول اللہ یہ بات جو مجھے معلوم ہوا ہے خواب میں خواب پڑا نہیں ہو رہا دیکھئے کیسی عقیدت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو خواب حضور دیکھتے تھے وہ خوران تصدیق کر گیا اے پیارے جو رات میں آپ خواب دیکھتے ہیں وہ خوابوں کو ہم سچ کر کے دکھاتے دن میں اور نبوت کا چھےالیس ہوا حصہ سچے خواب ہوتے ہیں وہ امی فضل تھی وہ صحابیہ تھی وہ جانتی تھی رسول اللہ سے نزبت ہے رسول اللہ موجود ہیں جو خواب پڑتے ہیں وہ علم ہوتا ہے اور بعض علم اچھا ہوتا ہے بعض علم خراب لگتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ماہیہ اے امی فضل وہ کیا دیکھا تم نے کس بات کا علم ہوا وہ ارض گزار ہوئی یا رسول اللہ آپ کے جسم میں ایک ٹوڑا کاٹ کر میرے گودھ میں گا دیا اللہ کے رسول نے فرمایا مبارک روائے امی فضل فاطمہ کے پاس بیٹا پیدا ہوگا فاطمہ کے پاس بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گودھ میں دے دیا جائے گا امی فضل رضی اللہ تعالیٰ انہا متزر تھی اس خواب کی پھر وہ وقت آ گیا امام حسین کی ولادت ہوئی امی فضل لے کر رضی اللہ عنہ حضور کے پاس لاکر پیش کر دیئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشق بار ہیں حضور وہ رہے امی فضل پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خوشی کا موقع ہے آخا آخا یہ بچے کی پیدایس سے پہلے آپ نے اس بچے کی بشارت دی تھی اور آپ نے جو کہا تھا بیٹا ہوگا تو بیٹا پیدا ہوا اور اللہ کے رسول آپ کے فرمان کے مطابق وہ بیٹا میرے گود میں دے دیا گیا آئے اللہ کے رسول یہ خوشی کا موقع ہے آپ رو رہے اللہ کے رسول نے فرمایا آئے امی فضل سنو ابھی ابھی مجھے جبرعیم نے آگے خبر دی گئے کہ یہ شہزادہ حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا میری امت اس شہزادے کو شہید کر دے گی تو حضرت امان حسین کی بلادت کے ساتھ یہ بات معلوم تھی جو دوسری بات میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے مولا علی کا گزر جب کربلا سے ہوا مولا علی رک گئے رک کے کہنے لگے یا حسین آپ کے ساتھی پریشان ہوئے کہنے لگے یا مولانا آپ یہاں سے اپنے شہزادے حسین کو آواز دے رہے آپ نے فرمایا ہاں کیوں نے آواز دوں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا حسین یہاں پر شہید کر دیا جائے گا کرب و بلا کے مخام پر جہاں پر تکلیفیں ہیں جہاں پر بلائیں نازل ہوگی ایسے مخام پر میرا حسین شہید کر دیا جائے گا میں اسے کہہ رہا ہوں کہ آئے حسین اس دن سبر کرنا حاضرین یہ محترم یہ کہنا ہی تھا آپ کے ساتھ ایک ساتھی تھے انہوں نے اپنے خادم سے کہا اے خادم جہاں کچھ ڈھونڈ کے لا تاکہ میں نشانی لگا دوں مولا علی نشان ڈال کے بتائے حسین یہاں گریں گے شہید ہو جائیں گے فلاں یہاں گریں گے شہید ہو جائیں گے اہلے بیت کے خیمیں یہاں لگائے جائیں گے جس کو جلا دیا جائے گا یہ ساری بشارتیں واضح تھی پھر آج کیم یزید کی تائید کی جاتی ہے پھر آج کیوں کہا جاتا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی آج کیوں کہا جاتا ہے کہ یزید اس میں شامل نہیں تھا حاضرین محترم یزید کے کہنے پر اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی تھی یزید کے کہنے پر سارا دین کا سسٹم بدلنے والا تھا اور بعد میں امام حسین کی شہادت کے بعد سسٹم بدل گیا اور امام حسین کو اللہ کے رسول نے منتخب کر کے بتایا تھا ایک موقع پر ابھی وہ بات کا ذکر میں نہیں کروں گا کہ بتایا تھا کہ دین کی شہادت دینے کے لیے ہم اہلِ بیٹھ جا رہے ہیں اور کل دین کو بچانے کے لیے یہ حسین جائے گا جدنے والی آنکھوں نے دیکھا اور اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ دین کربلا میں بچے گا تو امام حسین کے ذریعے بچے گا اس لیے اس لیے خاجہ ازمیر نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنائے لا اللہ اس حسین بے عدد مستاخ فرخے سے کہدے اے حسن یہ آپ کے لیے کی میسیج ہے یہ سور سننے کے بعد میں اگر کوئی یزید کی تائیت کی بات کرا کربلا پہ نختہ چینی کرا جزا آپ تاب خطابا آج نو دن سے بلگے آپ اپنی زندگی بھر یہی درست دیتے آئے ہیں کہ آج کے دور میں اہلِ بیت سے محبت کا تخاظہ کیا ہے آج کربلا ہونے والا نہیں ہیں امام حسین پھر آنے والے نہیں ہیں تو پھر ہم اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں گے تو اپنی محبت کا اظہار اہلِ بیت کے نام پر فاتحہ دلائیں گے اہلِ بیت کی تائیت کریں گے یزید کو لانتی کہیں گے یزید پر لانت بھیجیں گے اور یزید کو کافر کہیں گے غنیت التالبین میں پیران پیر نے امام احمد ابن حنبل کا فعل نخل کیا ہے کیونکہ غوثِ عظم حنبلی ہیں آپ نے نخل کیا کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک یزید کافر ہے اس لیے بے عدم قصطاف فرخے سے کہہ دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی ساستانی اہلِ بیت آپ تمام سے حقیل کرتا ہوں عدباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ دو حضرات کے خطابات ضرور سن کے جائیں جن میں میں نگرانِ جلسہ ہی ہے ابھی کچھ منٹے بک اور ناپن شریف وغیرہ کا دور ہوگا کیونکہ شبعہ آشورہ ہے ہمارے نگرانِ جلسہ کو تہلی اور دی جانا ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مختصر آت سے آت سے مخاطف ہو جائیں گے مختصر طور پر تو میں نگرانِ جلسہ مختصر دکٹر حافظ سید شاہ اسماعیل خوادر بانی امام بخاری رسول سنکر سے خانش کرنگا کہ وہ آئے اور آج کے موجود سے مخاطب ہوں آپ کا اسکبر نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری یاری نارے تیخیخ حف جاریات نارے تیخیخ حف جاریات نارے سقیخ یاری سقیخ ہمارے خلیمہ نے بڑا اچھا میسیج بیجا ہے شاعت میں یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سارے جو امام ہیں ان کی نسبت حضرت ابو بکر سے ایک بات پھر غور سے سنیے امام جعفر سادق کے بعد جتنے ایمہ ہیں ان کا سنسلے نسب حضرت ابو بکر صدیق سے بھی ملتا ہے حریب بھینی نسیج بیجا مجھے بڑی خوشی امام جعفر صاحب صدیق جن ان کے نواز ہیں بھینی آپ کی بھینی 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 نسیج بھینی نسیج بھینی حضرت ابو بکر صدیق مجھے دو مرد جنہ حضرت محمد ابن باخر حضرت امی فروا اور وہ آپ پوثری ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور کربلا میں جو مولا علی کے شہزاد شہید ہوئے ان میں ایک کا نام ابو بکر تھا دوسرے کا نام عمر تھا دوسرے کا نام عثمان تھا تو یہ محبت ہونی کی وجہ سے ہی یہ نام ہوتے ہیں تو میں بتا رہا تھا ہمارے خلیل بھائی نے نسیجا بڑا اچھا نسیج سب کے بھائی 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 بھائی